دوپیر تک وہ چلتا رہا ہے 50-50 یعنی جتنے پاسپورٹ ریجیکٹ تھے اتنے ہی ویزے لگے ہوئے تھے لیکن یہ گیپ اس میں آیا جب انہوں نے شام کو کچھ پاسپورٹ ریٹن کیے یعنی evening time تو اس میں کافی سارے پاسپورٹ جو ہے لیکن میں آپ کو تھوڑی سا ہنٹ دے دیتا ہوں یعنی کہ ایسا وہ سین چاہ رہا ہے کہہ رہے جی جس کمپنی کو دس بندے چاہیے نا اس کمپنی کے پاس 50 کے قریب ورک پر ورک نکلے ہوئے ہیں اور جب وہ امبیسڈر بیٹھا دیکھتا ہے کہ یعنی اس کمپنی کو دس بندے چاہیے اور جو بندے میرے پاس آرے انٹویو دینے کے لیے وہ 50 کے قریب آرہے ہیں اس پہ وہ ویزے جو ہے نا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ کے سیدی رسول اللہ والا علیہ وصحابی کے سیدی حبیب اللہ السلام علیکم وآلہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ویڈیو بنانی وہ یہ ہے کہ انیس اپریل کو جو پاسپورٹ ریٹرن ہونے تھے اس میں سے کتنے ویزے لگے ہیں کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا سامنے آئی ہے اس پہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں پاسپورٹ ریٹرن ہونے ہیں کل کی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دی تھی جس بھائی نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنے ویزے ریشر ہوئی ہے کتنے ویزے سٹیمپ ہوئے ہیں اور کتنے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں آج انیس اپریل ہے انیس اپریل کی آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے اس میں ہمیں جو مارننگ ٹائم نیوز آئی وہ یہ آئی کہ تین چار پاسپورٹ ریٹرن ہوئے انڈویجولی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس میں سے دو پاسپورٹ لگے ہوئے تھے اور باقی آلموس ریجیکٹ تھے یعنی کہ تین چار جو باقی ملے وہ ریجیکٹ تھے اس کے بعد دوپہر کو کچھ انہوں نے پاسپورٹ ریٹرن کیے گیارہ بارہ مجھے کے قریب اس میں سے بھی کچھ پانچ سات پاسپورٹ لگے ہوئے تھے اور پانچ سات پاسپورٹ جو ہے وہ ریجیکٹ تھے یعنی کہ دوپہر تک وہ چلتا رہا ہے یعنی جتنے پاسپورٹ ریجیکٹ تھے اتنے ہی ویزے لگے ہوئے تھے لیکن یہ گیپ اس میں آیا جب انہوں نے شام کو کچھ پاسپورٹ ریٹرن کیے یعنی ایوننگ ٹائم تو اس میں کافی سارے پاسپورٹ جو ہے وہ سٹیمپ ہوئے ہوئے تھے اگر اوورال ہم بات کریں تو تقریباً پچاس پچپن پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں انیس ایپنل کو اس میں سے بیس کے قریب یا آپ کہہ لیں پندرہ کے قریب یا بیس کے قریب جو ہے ریجیکٹ تھے اوپر نیچے ہو سکتی ہے جو کلکولیشن ہے لیکن جو ہم تک نیوز آئی ہے ہم آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتے ہیں تو تقریباً اس میں سے بھی سنے جیسے کہ اٹھارہ کو ریشو رہی ہے تقریباً اتنی ہی رہی ہے انیس اپرل کو تو میں نے بھائیوں سے مانگا میں نے کہا اپنا ریجیکشن لیٹر ہمیں دکھائیں تاکہ ہم آڈینس کو دکھائیں کہ کیا وجہ بن رہی ہے جو اب وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاسپورٹ ہے ہم نے خود کلیکٹ کرنے ہمارے سامنے ہی آ جاتا ہے کہ ہمارا ویزا لگا ہوا ہے یا ہمارا ویزا ریجیکٹ ہے پہلے وہ ایجنٹ حضرات لیتے تھے یا ایجنسی والے لیتے تھے وہ لے کے چلے جاتے تھے پھر ہمیں کئی مہینے نہیں بتاتے تھے کہ پیسے نہ واپس کرنے پڑے لیکن کم از کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ویزا ہمارا لگ گیا ہے یا نہیں لگا جن بھائیوں کے ویزے نہیں لگے ان کے لیے پھر سے وہی افسوس ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے افسوس کر سکتے ہیں اور جن بھائیوں کے ویزے لگ گئے ہیں ان کو بہت ساری مبارک بات تو یار اس میں نہ تین چار قسم کی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی ہیں کہ یار جو ریٹرن ہو رہے ہیں پاسپورٹ پہلے کہہ رہے تھے اب وہ ایک وران تھا آیا وہ گزر گیا ہے لیکن پھر بھی وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کے آ رہی ہے تو جو ہلکی پھلکی میں نے پتہ کی ہے وہ یہی مجھے سمجھ میں آئی ہے یا جو میرے سننے میں بات آئی ہے کہ جی وہاں پہ کمپنیوں کا بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو مناوں گا لیکن میں آپ کو تھوڑی سا ہنٹ دے دیتا ہوں یعنی کہ ایسا وہ سین چاہ رہا ہے کہہ رہے جی جس کمپنی کو دس بندے چاہیے اس کمپنی کے پاس پچاس کے قریب ورک پر نکلے ہوئے ہیں اور جب وہ امبیسڈر بیٹھا دیکھتا ہے کہ اس کمپنی کو دس بندے چاہیے اور جو بندے میرے پاس سارے انٹرویو دینے کے لیے وہ پچاس کے قریب آ رہے ہیں اس پہ وہ ویڈیو جو ہے نا ریجیکٹ کرنے شروع کر دیتا ہے یہ پروپر ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے لے کے آنے انشاءاللہ آپ ضرور دیکھے گا وہ ویڈیو اس میں آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ تھا کہ انیس اپنے لوگوں کتنے پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں جناب پچاس سے پچپن پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں جس میں سے پندرہ سولہ یا بیس کے قریب جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ کلکولیشن جو ہے تو یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا اگر ویڈیو اچھے لگئے تو آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ